طالبان کے لیے کچھ بہت ہی تشویشناک اپ ڈیٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں طالبان مخالف ایک محاذ بن چکا ہے حادی پنچ شیر کا احمد شاہ مسود کا بیٹا احمد مسود اور امراللہ صالح وائس پریزیڈن ہندوستان کا سابق انہوں نے طالبان کے خلاف ایک بڑی گیم کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت طالبان کو بڑے پیمانے پر نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے حادی پنچ شیر کا احمد شاہ مسود کا بیٹا احمد مسود اور امراللہ صالح وائس پریزیڈن ہندوستان کا سابق انہوں نے طالبان کے خلاف ایک بڑی گیم کرنے جا رہے ہیں پھر اب میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں بغلان میں اب مقامی جو لوگ ہیں مضاحمتی فورسز ہیں وہاں پہ صوبے کیا زلہ ہے پلحزار اسے انہوں نے طالبان سے چھینہ اور اندراب کے علاقے بنور پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اب زلہ دہیہ اور صلاح کی طرف پیش قدمی جاری ہے یہ ایک چیلنج ہے جس سے ملتا جلتا اگلا چیلنج بھی آپ سن لیں یہ وادی پنچ شیر احمد شاہ مسود کا بیٹا اس کا نام ہے احمد مسود اس نے ابھی واشنٹن پوسٹ میں ایک ایڈٹوریل بھی لکھا اور اس کا لبے لباب یہ تھا اور اس کی جو ابھی ساری جو رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ والد کی شہادت کے بعد اس نے اب تک بہت بڑا اسلحہ کٹھا کر لی ہے پاکستان کی فوج سوری افغانستان کی جو فوج اس کے بڑے فوجی جرنیل اس کے ساتھ ہیں اور سب سے بارکر افغانستان کا جو نائب صدر ہے احمد صالح جو خفی ایجنسی کا چیپ بھی تھا پاکستان مخالب بھی ہے ٹویٹر برگیڈر کمانڈر بھی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اشرف غنی کے بعد اب وہ افغانستان کا صدر ہے کیونکہ وہ نائب صدر تھا اور وہ اس وقت وادی پنشیر میں چھپا ہوا ہے احمد مسعود بتیس سالہ یہ نوجوان اس کے والد نے روس کی مخالفت کی تھی اور پھر اسے افغان تالیبان کے دور میں القاعدہ نے حلاق کیا یہ اس دوران دوہزار سے لے کر اب تک اس کا بیٹا مقامی طور پر بڑے وارلوڈز کو اپنے سندھ ملا کر شمالی تحاد کے نام پر اپنا علاقہ چاہتے ہیں اور ایک بلپلی طاقت ایک اٹھیک کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر مغرب ان کے ساتھ تعاون کرے امریکہ تعاون کرے تو یہ تالیبان کو گرا سکتے ہیں پنشیر کی عبادی شمال میں واقع وہاں پر آپ کو روس کے چھوڑے ہوئے بڑے بڑے ٹینک گاڑیاں ابھی بھی پڑی ہوں نظر آتی ہیں یہ علاقہ انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک اس کنٹرول میں تھا لیکن یہ صوبہ کابل سے صرف ایک سو کلومیٹر دور ہے اور تالیبان اس صوبہ کو کبھی فتح نہیں کر پائے اس صوبہ پر جو شمالی اتحاد کے روحے روائے احمد شاہ مسعود اس کا راج تھا یہاں پر تالیبان نے بڑی کوشش کی صوبہ پر اپنا تسلط مچائیں لیکن کر نہیں سکے اس کی وجہ بہت بڑی ہے اور آج وادی پنشیر میں جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے احمد مسعود اس کا نام بھی ہے اس کا سکہ چلتا ہے یہاں پر ناقابل تسخیر ہونے کی اس وجہ اس علاقے کی یہ ہے جوغرافیہ داخل ہونے کا مرکزی ایک ہی راستہ اور یہی وادی پنشیر کی دفاعی لائن بھی ہے اسی وجہ سے یہ جگہ ابھی تک ان سے کوئی چھین نہیں سکا اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب طالبان کے آنے سے جو دہشتگرد گروہ ہیں دنیا بھر کے یہ ان کے جھنڈے تلے کٹھے ہو جائیں گے تو امریکہ کو ان کو ہٹانے کے لیے ہماری مدد کرنی چاہیے ہمارے پاس جوان بھی ہیں ہمارے پاس اسلحہ بھی ہمیں صرف مدد چاہیے ورنہ یہ جگہ گراؤنڈ زیرو بن جائے گی اب یہ دشوار گزار اور مشکل گزار علاقہ اور پھر جہاں جہاں طالبان کے خلاف شورش ہو رہی ہے ان سب کو کنٹرول کرنا اور یہاں سے ان کو دھکیلنا اب یہ کس طرح کریں گے کس طرح قابو پائیں گے آنے والے وقتوں میں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ شاید امریکہ تو غلطی سے نہ پڑے اس میں لیکن ہندوستان مکمل طور پر اس کے لیے تیار ہے اور یہ امرواللہ صالح کے ساتھ مل کر انہیں فنڈنگ بھی دے رہے تاکہ یہاں پر شورش برپا رہے ہندوستان کی کوشش ہے کہ پاکستان اور چین کو اس علاقے میں کسی طرح سے انگیج رکھے تاکہ آئندہ وہ جو ہے وہ کئی اور کسی طرف توجہ نہ دلا سکیں اور یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن امریکہ خاموش اور ہندوستان خاموش نہیں رات گئے افغانستان کے اندر سے کچھ بہت بڑی اور افغان طالبان کے لیے کچھ بہت ہی تشویشناک اپ ڈیٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں افغانستان کا ایک ایسا علاقہ وادی پنچ شیر جس پر آج کی تاریخ تک کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ اپنا قبضہ نہیں کر سکا اور طالبان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین پر کوئی خطہ ہے جس پر آج کے دن تک افغان طالبان بھی اپنا کنٹرول نہیں سوال سکے تو وہ احمد شاہ مسعود جنہیں شیر پنشیر کا جاتا ہے ان کی سرزمین ہے اس وقت ناظرین کرام وہاں پر طالبان مخالف ایک محاذ بن چکا ہے اور اس محاذ کے اندر افغانستان کا نائب صدر عمراللہ صالح افغانستان کا سابقہ آرمی چیف جنرل حیبت اللہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے یہ تین لوگ ہیں جو اس ریزسٹنس کو لیڈ کر رہے ہیں اور افغان طالبان کے خلاف محاذ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو کر دو تین ازلا جو ہے وہاں تک انہوں نے طالبان کا قبضہ چھڑوا لیا ہے لیکن اب اس سب کے حوالے سے طالبان نے ایک بڑا سخت فیصلہ لیا ہے اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے کیونکہ افغان طالبان کی طرف سے دیا گیا چار گھنٹے کا الٹی میٹم ختم ہو چکا ہے اور اب یہاں پر جو مقامی لوگ تھے مقامی ایلڈرز تھے امایدین تھے جو بڑے بزرگ تھے ان کی امن کی کوششیں اور ان کی کسی پولٹیکل سیٹلمنٹ کی جو کوششیں ہیں وہ بھی اس وقت بڑی ہی بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور اس وقت طالبان کو بڑے پیمانے پر نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے کیونکہ وہ وادی پنشیر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہوتے ہی ان کے اوپر گھات بھی لگائی گئی ہے اب یہ معاملہ کس قدر جائے گا کس قدر سنگین ہو چکا ہے اور اس کا انڈ پرادکٹ کیا ہوگا آخر میں جا کر کیا ہونا ہے اور اس وقت کیا طالبان یہ کلیم کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ پورے افغانستان کے اوپر ان کا کنٹرول ہے یا نہیں عبدالغنی برادر بھی کابل کے اندر موجود ہیں اور حتمی شکل بھی جا رہی ہے لیکن این اسی وقت طالبان کا جو کنٹرول ہے ہمارا پورا افغانستان ہمارے کنٹرول میں ہے اور اب ہم بارگین کر سکتے ہیں اب ہم اپنی شرائط منوا سکتے ہیں اس کے ان پر سب سے بڑا دھچکا بادی پنشیر کے اندر ہی لگا اور آج کے دن تک بادی پنشیر جو ہے اس پر طالبان کا کنٹرول نہیں حاصل ہو سکا اور شروع میں یہ اطلاع تھی کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بادی پنشیر کے اوپر کوئی اس طرح کی کاروائی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک چوٹا سا علاقہ ہے ایک بادی ہے اور اگر وہ ان کے کنٹرول میں نہیں بھی ہوتی تو وہ اس وقت بہت بڑی پکچر دیکھ رہے تھے ایک کریٹر پکچر کے اوپر ان کی نظر تھی لیکن کل کا دن بہت اہم تھا کل بادی پنشیر کے اندر جو ریزسٹس فورسز ہیں جو طالبان کے خلاف ایک معاذ بنا ہوا ہے مضاہمت ہو رہی ہے انہوں نے تین ازلا جو بادی پنشیر کے ساتھ ملحقہ ہے اس کے پیچھے لگتے ہیں انہیں طالبان کے کنٹرول سے چھڑوانے کا دعویٰ کیا یعنی کہ طالبان کے ہاتھوں سے وہ تین ازلا فسل گئے تو یہ بڑی الارمنگ سیچویشن تھی افغان طالبان کے لیے کہ ابھی اقتدار صحیح طریقے سے اور حکومت صحیح طریقے سے نافذ بھی نہیں ہوئی اور اس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں تو اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر آج کا دن اور رات گئے کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بڑی اہم ہیں انہوں نے پچھلے پورا ہفتہ یہ اعلان کیا کہ افغانستان کی آرمی کا کوئی شخص جو کہ طالبان سے متنفر ہے جو اس وقت لڑنی سکا تھا یا کوئی بھی ایشو کی وجہ سے اسے یا تو اتھیار ڈالنے پڑ گئے تھے یا بھاگنا پڑ گیا تھا یا کچھ بھی تھا وہ یہاں پر آئے اور طالبان مخالف جو ریزسٹنس کا محاذ ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے انہوں نے اپنا جھنڈا بھی لانچ کر دیا اور یہ جھنڈا بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ناؤڈرن الائنس کا جھنڈا ہے جس نے نائنٹیز کے دور میں طالبان کے خلاف جانگ لڑی تھی اس ناؤڈرن الائنس میں آل دو اس ٹائم پر رشیہ اور ایران بھی تھے جو کہ اس وقت تو طالبان مخالف نہیں ہیں لیکن انڈیا بھی تھا اور اس وقت بھی اگر انڈیا میڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پر اس محاذ کو جو کہ یہاں پر ریزسٹنس فرنٹ بنا ہوا ہے ان وادی پنشیر اس محاذ کے والے سے انڈیا میڈیا کے اندرے انہیں ہیرو بنا کر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے البتہ دنیا کا کوئی میڈیا یہ بات نہیں کر رہا اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی سپورٹ کے لیے ان کے جو انیلسٹ ہیں ان کے ریٹائٹ جنرلز ہیں وہ ان کے میڈیا کے اوپر کھلے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو یہاں پر درگت بنا دی ہے طالبان نے طالبان نے تو جی ہمارے کونسلیٹس کے اوپر دھاوا بولا ادر سے سامان اٹھا لیا ہماری گاڑیاں چوری کر لیا ہمارے شہریوں کو اغوا کر لیا ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے ڈیمز پر قبضہ کر لیا اس پارلیمنٹ جسے ہم نے بنایا سارے جو انہیں دھچکے لگے ہیں جو ان کی انڈیسمنٹ ڈوبی ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ان کی مدد کر رہے ہیں